ایک شخص فوت ہو گیا تو جب قبر میں گیا تو اس کے اوپر انواؤ اقسام کی عذاب مسلط ہو گئے چونکہ بہت گناہ گار تھا تو ایک دنہ چانک سارے عذاب موقوف کر دی گئے اور جہنم کی جانب کھولی گئی کھڑکی بھی بند کر دی گئی اور جنت کی جانب در کھول دیا گیا اور فردوس بری کی تازہ ہوایں قبر میں آنے لگے تو اس نے کہا میرے خدا تیری کرم نوازی کے میرے سے اس کلفت کو اس عذیت کو دور کیا لیکن کیا مالک تو یہ مجھے بتائے گا کہ میرے اوپر یہ کرم نوازی کیوں ہوئی تو آواز آئی کہ میرے بندے جب تو مرا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک بچہ چھوڑ کے آیا تھا اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے تو اس نے اس بچے کو مکتب میں بٹھایا ہے تو استاد نے اس کو قرآن مجید پڑھانے سے پہلے کہا بیٹا پڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس بیٹے نے اپنی توتلی زبان میں مجھے رحمان الرحیم کہا مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا اور میں اس کو عذاب دے رہا ہوں تو میں نے اس کے صدقے سے معاف کر دیا تو اولاد اگر رحمان کہے اولاد اگر رحیم کی بولی بولے تو اللہ کرم کر دے اور اگر اولاد حافظ قرآن ہو اگر اولاد عالم دین ہو اگر اولاد پنج گانہ سجدوں کی عادی ہو میں کہتا ہوں والدین کے لیے روزانہ دعا کرنے والوں پر اللہ کرم نوازی فرماتا ہے اور جو نمازی ہوگا وہ دن میں کتنی ملطبہ کہے گا ربنا غفر لی والے والد اے اللہ مجھے بھی بخش دے میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے تو خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد نمازی ہیں تو اولاد جب پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں آواز اللہ اکبر کی پڑے اور بولنے لگے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لفظ اللہ اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑے تو یہ اولاد کو آپ تربیت میں دیں گے بچے کا اچھا نام رکھنا یہ والدین کے ذمعے ہے کہ ان کا خوبصورت نام رکھا جائے احب الاسما اللہ کے ہاں جو پسندیدہ نام ہیں وہ کون سے ہیں عبداللہ و عبدالرحمان جو اللہ کو بہت محبوب نام ہیں وہ عبداللہ اور دوسرا نام عبدالرحمان اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو تو حضور کے اسما پر اپنی اولاد کے نام رکھے جائیں بیٹے کا نام محمد رکھا جائے بیٹے کا نام احمد رکھا جائے بیٹے کا نام محمود رکھا جائے اور کہتے ہیں کہ اگر کسی دسترخان پہ محمد یا احمد نام کا بچہ ہوگا وہاں بے برکت ہی نہیں آئے اللہ ناموں کی برکتیں ہوتا ہوتا ہے سلطان محمود غزنوی کا بڑا محبوب وزیر تھا ایاز تو اس کا ایک بیٹا تھا اس کا نام محمد تھا تو بادشاہ کی وہ خدمت کیا کرتا تھا ایک دن بادشاہ واشرو میں تھا تو وہاں پانی کی ضرورت پڑی تو اس نے آواز دی ایاز کے بیٹے مجھے پانی دو تو بیٹے نے پانی دیا لیکن محسوس کیا کہ آج بادشاہ کوئی ناراض ہو گیا کہ میرا نام نہیں لیا تو اپنے باپ سے کہا تو ایاز نے بڑی نیازمندی سے کہا کہ بادشاہ سلامت میرا بیٹا آپ کی خدمت کرتا ہے کوئی کوتا ہی ہوگئی اس نے کہا کوئی کوتا ہی نہیں ہوئی تو کہا کہ آج آپ نے اس کا نام پکارا ہے تو ایاز کے بیٹے کہہ کے پکارا ہے تو سلطان محمود کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہا کہ تیرے بیٹے کا نام محمد ہے اور آج تک میں نے یہ نام بے بزو نہیں لیا